بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے تھے اور وہ اس کانسٹیوشن میں کتنے آرٹیکلز کتنے پاس اور کتنے شیڈولے تو جو دوست بھی اس اسٹی کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں جس میں پاکستان کا سلیبس ہے یا کوئی بھی اور جو بھی جوب ہے پاکستان کے حوالے سے جو بھی کسی بھی جوب نے کسی بھی دوست نے اپلائے کیا ہے اگر اس میں پاکستان اسٹیڈی کا سلیبس موجود ہے تو یہ ویڈیو میں یہ انتر دیکھیں اور جو دوستوں میرے چینل پر نیو ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور میری ویڈیوز کو جو ہے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان میں سے فائدہ سے کریں تو چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف جو ٹاپک ہے کانسٹیوشن آف پاکستان تو کانسٹیوشن آف نائنٹین ہنڈے فیفٹی سکس انیس سو چھپن والا کانسٹیوشن آئیں تو آج جو پڑھیں گے کانسٹیوشن کے بارے میں پڑھیں گے تو کانسٹیوشن نائنٹین ہنڈے فیفٹی سکس جو پاسٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا ٹوئنٹین نائن فیباری نائنٹین ہنڈے فیفٹی سکس اور یہ انفورسٹ یعنی ایکٹنگ آن ہوا تھا انفورسٹ کیا گیا تھا اس کانسٹیوشن کو 23rd مارچ نائنٹین ہنڈے فیفٹی سکس اچھا یہ کانسٹیوشن پریزنٹ کس نے کیا تھا یہ کیا تھا چودری محمد علی چودری محمد علی نے کیا تھا جو کہ اچھا تو یہ کانسٹیشن پریزنٹیٹ کس نے کیا تھا چودری محمد علی نے اچھا یہ انفوس ملایا گیا تھا 23 مارچ 1956 کو اچھا اس کانسٹیشن میں آرٹیکلز جو تھے وہ تھے 234 اس کانسٹیشن میں آرٹیکل کتنے تھے 234 آرٹیکل تھے اور یہ کانسٹیشن 13 پارٹس پر مشتمل تھا اس کے شیڈول جو تھے وہ تھے 6 شیڈول یعنی 234 جو ہے آرٹیکلز تھے 13 پارٹس تھے اور جو شیڈول تھے وہ تھے 6 اور یہ کانسٹیشن فارلیمنٹری کانسٹیشن تھا اچھا اس کانسٹیشن میں پاکستان کو ایک اور نام دیا گیا تھا وہ تھا اسلامی ریپبلک پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ کانسٹیشن پیش کس نے کیا تھا چودری محمد علی نے جو کہ اس وقت کا پرائم منسٹر تھا ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں اس کے بعد ہے کانسٹیشن 62 کانسٹیشن 62 جو ہے وہ جو پریزنٹیٹ کیا تھا وہ تھا ایوب خان ایوب خان نے یہ کانسٹیشن پریزنٹیشن پریزنٹیٹ کیا تھا اچھا یہ کانسٹیشن نائنٹین انڈے سکسٹیو جو پریزنٹیٹ کیا تھا وہ تھا ایوب خان ایوب خان نے یہ کانسٹیشن پریزنٹیٹ کیا تھا اور یہ کانسٹیشن کا فریم بنا تھا کب بنا تھا سیونٹین فیوری نائنٹین انڈے سکسٹی کو اور یہ ریپورٹ پیش ہوئی تھی ریپورٹ بنائی گئی تھی پریزنٹر کی گئی تھی وہ کہی گئی تھی 29 اپریل 1961 کو زیادہ سے زیادہ جو اگزام میں ڈیٹ آتی ہے کہ یہ کانسٹوشن کب انفورسٹ کیا گیا تھا تو یہ ڈیٹ جو ہے ویری امپورٹنڈ ڈیٹ ہے اس کو لازمی میمورائز کرنا ہے یہ تو جو ہے آپشنل ڈیٹ سے لیکن اس ڈیٹ میں زیادہ تر غور کرنا ہے 1962 والا کانسٹوشن جو انفورسٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا ایٹ جوم 1962 کو کب ہوا تھا ایٹ جوم 1962 کو اور جو 1956 والا کانسٹوشن ہوا تھا وہ ہوا تھا 23 مارچ 1956 کو ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹ جو ہے لازمی یاد کرنے یہ کانسٹوشن دیا تھا اور اس کے آرٹیکلز جو ہے وہ ہے 250 ڈائی سو ہے اور اس کے پارس جو ہے وہ ہے ٹوئیل اور اس کے جو شیڈول ہے وہ ہے تھری جو ہم نے اوپر پڑا تھا 1956 والا جو کانسٹوشن وہ انفورسٹ ہوا تھا کب ہوا تھا انفورسٹ یہ ہوا تھا 23 مارچ 1956 کو ٹھیک ہے اور اس کے آرٹیکل تھے 234 اور اس کے پارس تھے تھرٹین پارس اب اس میں کیا ہے 1962 میں جو پارس ہوئے وہ کم ہوئے اس میں تھرٹین تھے اس میں کیا ہوا ٹوئیل ہو گئے اور شیڈول اس میں سکس تھے اس میں کیا ہو گیا 3 شیڈول ہو گئے ٹھیک ہے یہ انفورسٹ ہوا تھا ایک جون 1962 کو اور یہ ایوب خان نے پیش کیا تھا ٹھیک ہے جو کہ اس وقت کے صدر تھے ایوب خان اب جب دے کانسٹوشن 1973 کو اچھا یہ 1973 جو کانسٹوشن ہے یہ کریٹیٹ کیا تھا پریزنٹیٹ کیا تھا زلفکار علی بھٹو نے اور یہ کانسٹوشن فریم بنا تھا وہ بنا تھا کب بنا تھا 17 اپریل 1972 کو اور یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی 31 دسمبر 1972 میں اور یہ پاسٹ ہوا تھا کب پاسٹ ہوا تھا 10 اپریل 1973 کو زیادہ تے زیادہ یہ ڈیٹ جو ہے آپ کو میمورائز کرنی ہے یہ انفورسٹ کب ہوا تھا کانسٹوشن 1973 جو انفورسٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا 14 آگسٹ 1973 کو یہ ڈیٹ جو ہے زیادہ تر پیپرس میں آتی رہتی ہے تو ان پہ آپ کو جو ہے زیادہ تر اور فکر کرنا ہوگا میمورائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کانسٹوشن 73 جو انفورسٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا 14 آگسٹ 1973 کو ٹھیک ہے اس کانسٹوشن میں جو آرٹیکل ہے یہ ہے 280 آرٹیکلز اور اس کانسٹوشن میں جو چیپٹرز ہے وہ ہے 12 چیپٹرز اور اس کانسٹوشن میں جو شیڈول ہے وہ ہے 7 شیڈولز کلیر یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کانسٹوشن کے حوالے سے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنس میں اپنی رائے ضرور دینا فیڈبیک ضرور دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا ٹیک کیا موسیقی 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 موسیقی